سولہ مہینے والی جو ان کی حکومت تھی اس میں پیپلز پارٹی نے جب وہ ساتھ تھے تو اس طرح کا کوئی شکوانی کیا وہ چاچا بتیجہ بنے ہوئے تھے بلاول صاحب اور شہباز شریف صاحب اور وہ بڑے اچھے انداز میں چلتا ہے ابھی تو تین مہینے چوتھا مہینہ ہے تو ابھی بھی ان کے اختلافات سامنے آگئے ہیں پنجاب میاد کے عزت قانون کے حوالے سے وہ بلکل انہوں نے اس سے اعلانیں برات کر دیا امران جیاز خان جو ہے آج ان کو پیش کیا گیا مورٹن کے چہری میں جوڈیشل میجسٹریٹ محمد کامنا زفر کی عدالب میں پیش کیا گیا اور پولیس نے جو ہے وہ پانچ روزہ ریمان کی صدا کی تھی لیکن ایک روزہ ریمان دے دیا گیا ہے تو اس وقت جو ہے اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں ان کے اوپر آج جو مقدمہ درج ہوا کل اس میں یہ الزام ہے کہ انہوں نے پچیس بلین روپیز جو ہے وہ کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہے وہ مقدمہ درج ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام انفیکٹ میں خوش آمدید ناظرین حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں اور ہر آنے والی حکومت عوام اور ملک میں نئی سوچ کے ساتھ ساتھ نیا بجٹ بھی لے کر آتی ہے آٹھ فروری کے بعد بننے والی نئی حکومت نے بجٹ پیش کر دیا ہے 8.5 خرب خسارے پر مشتمل 18 خرب سے زائد کا بجٹ پیش کیا گیا ہے پروگرام کے انیلیسٹ عبدالی مجید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحب ہمیشہ کی طرح خسارے پر مشتمل بجٹ پیش کر دیا گیا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے ہم نے کرس کے اوپر ہم نے اپنا ملک چلانا ہے اور ہماری جو پیداواری صلاحیت ہے جو ہمارا ریونیو ہے اور ہمارا جو ٹیکس سے کٹھا ہوتا ہے اس کا ستر پرسنٹ یعنی ٹوٹل جو ٹیکس کٹھا ہوتا ہے اس کا ستر پرسنٹ تو ہم اپنا کرز اتارنے میں لگا دیتے ہیں تو کہاں سے کریں خسارے کا ہی بجٹ ہونا ہے پھر مانگیں گے پھر اپنے دوست مالک کی طرف سے جائیں گے ایک خوشخبری آئی ہے بجٹ سے ایک دن پہلے ہی کہ عالمی بینک نے ایک عرب ڈالر کا جو ہنا وہ داسو پروجیکٹ کے لیے جو ہنا وہ آپ کہلیں کرز دے دیا ہے اور یہ بارل ایک اچھی خوشخبری ہے کہ اس سے سستی بجلی بنانے میں کوئی ہمیں آسانی ہو اور شاید آنے والا وہ آٹھ دس سالہ منصوبہ ہے تو یہ بجٹ جو ہنا بجٹ ایک الفاظ کا اور عداد و شمار کا ایک گورک تندہ ہے یہ اس میں جتنا بھی آپ کر لیں کہ جی اتنے ترقیاتی فنڈ ہیں رکھے اتنے جناب کٹ لگایا ہے یہ کیا ہے وہ کیا یہ صرف باتیں ہوتی ہیں آج تک کی میں بات کر رہا ہوں عوام کو کسی بھی بجٹ نے کوئی ریلیف نہیں دیا ایسا کوئی بجٹ نہیں آیا جیسے کوئی منمون سنگھ نے ایک بجٹ پیش کیا تھا نائنٹی ٹو نائنٹی تھری میں انڈیا میں اور اس نے پھر کہا تھا کہ ہم جو ہنا اب انڈیا کی معاشی بنیاد رکھ رہے ہیں اور آئی ایم ایف کو ہم خیر بات کہہ رہے ہیں تو ان لوگوں کی ظاہرے کوئی بات ہے ویلیو ہے ان پہ اعتماد کرتی ہے ان کی عوام انہوں نے ساتھ دیا سال دو سال کا انہوں نے کہا کہ یہ مشکل وقت ہے لیکن یہاں تو مزاق ہوتا ہے یہاں تو ایک تو ویسی کاروائی کے لیے ہوتا ہے کوئی بھی حکومت آتی ہے وہ کاروائی کر کے نکل جاتی ہے اس نے کبھی بھی بہتر مستقبل کی طرف جانے ہی نہیں دیا اب بس یہ بدقسمتی ہے تو ایسا نہیں ہے بجٹ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ منمون سنگھ والا بجٹ نہیں ہے جو تاریخی بجٹ تھا اور پتا چلا تھا اس کے بعد کہ وہ واقعی انڈیا آج کہاں کھڑا ہے اس وقت معاشی خود مختاری کے ساتھ سرپلس اس وقت ترقی کی راہ پہ نظر آتا ہے چاہے مودیگ نے وہاں کی جتنے بھی اس کے نظریات ہوں مسلم کش نظریات ہوں یا وہ اقلیتوں کو برباد کرنے کا یا ان پر ظلم و ستم ڈانے کا جو بھی اس کا امپریشن لیکن قومیں اسی طرح ہی ہوتی ہیں اپنے ملک کے لیے یہ کرتی ہیں اب وزیر خزانہ صاحب کو جو بھی جتنا بھی سنا انہوں نے اب دیکھیں ایک تو چھتیس ہزار مہانہ اجرت کی ہے تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے کیا حالات ہیں کہ چھتیس ہزار میں کیا ہو سکتا ہے کسی کا کچن بھی نہیں چل سکتا اور اس کا بجلی کا بے لدانی ہوگا گرمیوں کا تو اس سے باقی چیزیں چھوڑ دیں بہت آداد و شمار کا پورا میں کر رہا ہوں ایک گورک دندہ ہے وہ پڑھتے پڑھتے انسان وہ ویسے سر چکرانے لگ جاتا ہے بے شک یہ ہمارا وہ اس طرح سے موضوع نہیں ہے جو مہرے اقتصادیات ہیں معاشیات معاشیات جو ہیں وہ بھی اس بات کو یہی کر رہے ہیں کہ یہ بجل جو ہے یہ کوئی ایسا بجل نہیں جس کو ہم کو بڑا بریک تھوک ہے جو ضرورت ہے ٹیکس کا حدف رکھ ہے بارہ اشاریہ ستانوے خرب تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے ٹیکس کا جو ایک تارگیٹ سیٹ کر دیا گیا ہے وہ حدف حاصل ہو جائے گا بڑا مشکل ہے ابھی تک یہ ہاں یہی کہا جا رہا ہے سارے ماہرین یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک خواب ہے دیوانے کا کہ کاروائی کرنی ہے بجل کی وہ کر دیا اب اس میں بجل تو وہ پیش کر دیا جیسے تیسے روٹین میں اپوزیشن نے وہ دیکھیں ہم تو اتنے ہی نہیں کر سکے کہ اپوزیشن بجل کی کوپییں ہی نہ پھاڑے کسی دفعہ ہمارا تو یہ اتنی سی بات میں ہم نہ اصلاحات نہیں لاسکے یا یہ اصلاح نہیں کر سکے کہ ایسا بجل بنائیں اور اس میں تمام سٹیکولڈرز تمام جو اپوزیشن یا جماعتیں ہیں ان کو ساتھ ملا کے چونکہ یہ ملک کے لیے بننا ہوتا ہے سائے صاحب اتحادی حکومت جیسے بنی ہے وہی لوگ ساتھ نہیں بیٹھے ہیں پپلز پارٹی نہیں بیٹھے ہیں پپلز پارٹی آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ناراض ہے شمولیت بھی نہیں کی انہوں نے پپلز پارٹی ابھی تو آنکھیں دکھا رہی ہیں اب وہ پچھلے دن اور رضوان رضی یہی کہہ رہے تھے کہ وہ آنکھیں اس لیے دکھا رہے ہیں اور تھوڑے سے نخری اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی اپنے کچھ حصہ لینا ہے تو وہ حصہ ذرا بڑھ جائے گا اور بہتر ہو جائے گا اچھی جو ہے نا ان کی وہ مل جائیں گی ان کو وزارتیں تو ایک تو یہ بات پولٹیکل ٹھیک ہے لیکن اگر ویسے اس کو دیکھیں کہ ہم نے ایک چیز پیش کرنی ہے وہ اپوزیشن کا بھی بجٹ ہے وہ حکومت کا بھی بجٹ ہے وہ اتحادیوں کا بھی بجٹ ہے اپوزیشن سے عمومی طور پہ یہ بھی روایت ہے کہ جی ان سے کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ جی وہ تو مخالف ہوتے ہیں لیکن آپ اپنے اتحادیوں کو تو ساتھ لے کے چلتے ہیں اگر اتحادی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا تو پھر حکومت کیسے چلے گی تو حکومت بھی چلنے کے اپنی جگہ پہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ یہ امرانہ انداز جو ہے یہ کوئی زیادہ در چلتا نہیں ہوتا کبھی بھی نہیں دیکھا کہیں بھی مسائل آ جاتے ہیں یا تو وہ کوئی ان کی آپس کی ملی بھگت ہوتی ہے یہ بھی میں سوال آپ سے کرنے لگ ہوں کہ شہباز شریف صاحب کا یہ دوسرا ٹینے ہو رہا ہے جی ہاں اور وہ اتحادی حکومت کا اور جس طرح کی وہ اقدامات اٹھا رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ صحیح سمت میں جا رہے ہیں نہیں وہ پہلے سولہ مہینے والی جو ان کی حکومت تھی اس میں پیپلز پارٹی نے جب وہ ساتھ تھے تو اس طرح کا کوئی شکوانی کیا وہ چاچا بتیجہ بنے ہوئے تھے بلاول صاحب اور شہباز شریف صاحب اور وہ بڑے اچھے انداز میں چلتا ہے ابھی تو تین مہینے چوتھا مہینہ ہے تو ابھی بھی ان کے اختلافات سامنے آ گئے ہیں پنجاب میں آتھا کہ عزت قانون کے حوالے سے وہ بلکل انہوں نے اس سے اعلانیں برات کر دیا اور اب ایک بجٹ کا موقع تھا انہوں نے کہا یہ ہم اپنے گلے نہیں لیں گے چونکہ اس کے نقصانات چند دنوں میں ہی آئیں گے سامنے جتنے ٹیکس لگنے ہیں جیسے یہ فائنل ہونا ہے یہ پوسٹ بجٹ جو کاروائی ہوتی ہے وہ مکمل ہوگی تو اس کے بعد جب اس کا نفاذ ہو جانا ہے بیسے تو نفاذ ہو ہی گیا سمجھ لیں لوگوں نے جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ ابھی سے جو نا بیچ میں لوگوں نے چیزیں شارٹ کرنا شروع کر دیئے سپلائی روک دیئے تاکہ ریٹ بڑے زخیرہ اندوز پہلے سے متحرک تھے تو یہ تو ایک معاشرتی برائی ہے معاشرے کی برائی ہے اور افراد کا یہ مسئلہ ہے یا کارٹلز کا مسئلہ ہے سبھا سبھا انس گوندل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے انس صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ عمران ریاض صاحب کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے آپ تو اینی شاہد ہیں اس باقی کے تفصیلات ہمیں بتائیں کیا ہوا تھا اس وقت جی بلکل صاحبی عمران ریاض خان ایک اتفہت جو ہے وہ حج کی ادائیگی کے لیے لاہور ائرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے اور میاں علی شفاق جو ان کے وکیل ہیں ان کی رہشتہ سے وہ ائرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے تو جیسے ہی وہ ائرپورٹ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ چند ایسے لوگ موجود تھے جو سادہ کپڑوں میں تھے اور اسے کے ساتھ جو ہے پنجاب پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ بھی وہاں پہ اس وقت موجود تھے تو جیسے ہی ان کی گاڑی سیکیورٹی چیک کے لیے جاتی ہے جو چیک پوسٹ آتی ہیں اس کو آپ نے گزرنا اور تعدہ پھر آپ آگے جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کی گاڑی کو چاروں طرح سے گھیرا گیا اور گاڑی کو گھیرنے کے بعد مسلسل جو ہے ان کو کہا گیا کہ آپ گاڑی سے باہر نکلیں انہوں نے وجوہات مانگی کہ آپ مجھے کیوں رونا چاہتے ہیں اور میں گاڑی سے باہر کیوں ہو یہ ان کے جو وکیل ہیں احمیہ علی شفاق یہ اصرار کرتے رہے اور انہوں نے کہا کہ آپ کا تعرف کیا ہے آپ کس محکمے سے ہیں ادارے سے ہیں ایف آئی اے سے ہیں یا کسی آپ پولیس سے ہیں یا نیب سے ہیں آپ پہ دارہ گونس ہے لیکن انہوں نے اپنی شناخت نہیں بتایا انہوں نے نہیں بتایا کہ وہ کس ادارے سے بلونگ کرتے ہیں تو وہاں پہ اسی دوران ان کی ایک وکیل ایفوکیٹ ازر صدیق صاحبی وہاں پہ موجود تھے وہ گاڑی سے نکلتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے گاڑی کیوں گھیر رکھا ہے آپ کو مسئلہ گیا ہے آپ کے پاس کوئی وارنٹ ہے آپ ہمیں دیں کوئی امران ریاض خان کو پر مقتمہ ہیں آپ ہمیں دیں تو ہم اس کی وجوہات کے بناتے ہیں امران ریاض خان آپ سے ساتھ چلنے کیلئے تیار ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اپنا تعرف نہیں کروائیں گے جو گاڑی ہے اس کو ہٹ کیا گیا اس کے شیشے توڑے گئے ان کی جو گاڑی کا ٹائر ہے اس کو پینچن کیا گیا اور پھر اسی دوران آپ نے فوٹیج دیکھی ہوگی میاں ازر صدیق صاحب جن کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ان کو کہا گیا کہ آپ وکیل ہوں گے تو گھر ہوں گے لیکن آپ جو پیچھے ہچیں تو وہ جو سارا سنیریو گریٹ ہوا ایک صحافی اگر ایک صحافی کو بھی اگر آپ علاق کر لیں تو ایک انسان ایک مسلمان جو کہ حج کی فرائز ادائیگی کے لیے حج کی ادائیگی کے لیے نکر رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں پاکستان کے عوام کو آپ بولی دنیا کو کیا محصص دے رہے ہیں ایسا کیا ہو گیا عمران ریاض خاصل آپ کو اس وقت تک کوئی انفرمیشن ہے کہ عمران ریاض صاحب کہاں ہے جی بالکل اور عمران ریاض خان جو ہے آج ان کو پیش کیا گیا مولٹم کے چیاری میں محمد کامنا زفر کی عدالب میں پیش کیا گیا اور پولیس نے جو ہے وہ پانچ روزہ ریمان کی صدا کی تھی لیکن ایک روزہ ریمان دے دیا گیا ہے تو اس وقت جو ہے اپنا مقدمہ لڑھ رہے ہیں ان کے اوپر آج جو مقدمہ درج ہوا کل اس میں یہ الزام ہے کہ انہوں نے پچیس بلین روپیز جو ہیں وہ کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہے وہ مقدمہ درج ہوا تو آپ یہ دیکھیں یہ ان کی پہلے مطبع گرفتاری نہیں ہو رہی ہے یہ پاکستان کے اندر پچھلے دو سالوں سے یہ عمران ریاض خان کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا چاہا نکھ صاحب یہ بتائیں یہ پرچہ گرفتاری کے بعد جو ہے وہ کیا گیا ہے درج پہلے تھا یہ بعد میں کیا گیا ہے چونکہ ان سے ان کے اوپر پہلے تو جو پرچے تھے اس میں ان کی زمانت بھی ہو گئی اور ابھی دیکھیں نا ان کا نام بھی ایسی ایل وغیرہ سے نکال دیا گیا تو پھر بھی ان کو روکا ہے تو پرچہ پہلے تھا یا بعد میں درج کیا گیا ہے نہیں پرچہ جو ہے تک تک درج نہیں ہوا تھا کوئی ایف آئی آر نہیں دکھائی گئی مسلسل جو ان کے وکیل تھے میاں علی شفاق وہ یہ صدا کر رہے تھے مجھے بتائیں کہ اے راب عمران ریاض خان کو ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں تو کوئی مقدمہ دکھا دیں جس کی بنیاد کے اوپر آپ ان کو ساتھ لے کر جائیں لیکن مہاں پہ ایک ہنڈا گھردی کی گئے اور پوری دنیا کو کیا ایس ایس دیا گیا کہ ایک صحافی ایک مسلمان جو کہ حج کی علاقے کے لیے نکر رہے ہیں اور آپ اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں تو پچھلے دو سال سے جس طرح پاکستان کے اندر صحافیوں کے ساتھ ہو رہے ہیں جس طرح کسی سیاسی جماعت کے کارکنوں کے ساتھ ہو رہے ہیں تو ایسا پوری دنیا میں مسائل نہیں ملتی ہے اس سے میسیج کیا جائے گا کیا ایسا کرنے سے کیا عمران ریاض خان کو حج پہ نہ جانے سے پاکستان کی محشت مضبوط ہو جائے گی کیا پاکستان کی جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے کیا پاکستان کے اندر جو روزگار ہے وہ پڑ جائے گا کیا آپ کی جو حکومت ہے اس کی جو ہے پرفرومنس بہتر ہو جائے گی بلکل ایسا نہیں ہے تو پچھلے دو سال سے ملک کے اندر معاشی طور پہ سیاسی طور پہ اخلاقی طور پہ ریویٹی طور پہ آپ نے جنازہ نکال دیا آپ نے سیاست کو آج کس نیج پہ کھڑا کر دیا ہے کہ کوئی سیاست میں آنے کے لیے دیار نہیں ہے دیکھیں انہوں نے کہا کہ عمران ریاض خان جو ہے ملک کے خلاف ہے عمران ریاض خان جو ہے وہ کرتار ہے تو وہ تو آج یہ بات کرتے ہیں پاکستان زندہ بات وہ آج بھی یہ بات کرتے ہیں بات ہو زندہ بات اگر وہ تنقید کرتے ہیں کسی بات فرد کی اوپر تو یہ تنقید کرنا کو غلط بات تو نہیں ہے آپ فرشتے تو نہیں ہے کہ آپ اوپر تنقید نہیں ہو سکتی ہے لیکن ساری بات ہے اگر ماننے جائیں آپ نے اگر کسی بھی انسان کا مباند کرنا ہے تو آپ نے اپنی کارگردگی سے پرفومنس سے اگلے بندے کو آپ نے متاثر کرنا ہے کہ وہ آپ اوپر تنقید نہ کریں آپ کی پرفومنس بھی نہ ہو ملک کے اندر کوئی تبدیل بھی نہ آئے ملک کے اندر لاقالونیت ہو ملک کے اندر کوئی آئین نہ ہو پھر آپ کہیں کہ پاکستان کے اندر آپ نے تنقید بھی نہیں کرنی ہے پھر آپ یہ کہیں کہ حق کے عزت کا جو بل ہے وہ انہیں داغو کرنا ہے وہ آپ نے باس کر دیا کل تک یہ مریب نواز صاحبہ یہ کہتی تھی سب کے سامنے انہیں کے بیانات ہیں کہ یہ جو پیکا ایکٹ کا جو بل لے کے آرے دی پی ڈی آئی یہ صحفیوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے اچھا آج مجھے یہ بتائیں ایک سوال میرے ذہن میں کل سے جنم لے رہا ہے کہ انہوں نے حج پہ جانا تھا وہ اپنے عزیز و اقارب سے وہیں پہ مل لیا ویسے عمومی طور پہ عزیز و اقارب جو ہیں وہ ان کو ائرپورٹ پہ آ کے الودا کرتے ہیں لیکن ان کے ساتھ پوری ٹیم تھی اپنے وکلا کی میرے تو بھائی ہیں دوست ہیں عزر صدیق صاحب بھی آپ بھی وہاں تھے تو میں نے دیکھا آپ نے بڑی لائیو کوریج کی آپ موجود تھے کچھ اور صافی بھی تھے ہمارے شاکر بھائی بھی تھے اور کچھ دیگر دوست بھی تھے یہ سارے کٹھے کیوں ہوئے تھے کیا انہیں الودا کرنے کے لیے یا پھر یہ بھی اندازہ تھا کہ کچھ ہو رہا ہے جیسے کہ وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ وہاں پہ پولس کھڑی ہے تو ابھی اپنا جو عمران ریاض خان ہیں وہ انہوں نے کہا میں نے تو اپنا اللہ کے گھر جانا ہے تو میں تو جاؤں گا ان کو روکا بھی گیا لیکن وہ نکل آئے تو یہ کیا لگ رہا ہے میرے ذہن میں ایسے ایک سوال آ رہا ہے تو یہ کوئی چیزیں مینج تو نہیں کی گئیں نہیں مینج ہے دیکھیں اگر کوئی بھی انسان اگر اس کا کوئی دوست ہے اس کا کوئی رشتہ دار ہے یا اس کا کوئی فیملی ممبر ہے جب بھی کوئی حج کی ادائی کیلی چاہتا ہے تو لوگ کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم بھی اس کو ادائیدار کریں تو وہ جو لوگ وہاں پہ آئے تھے یا میں خود بزار دے وہاں پہ گیا تھا تو میری یہی ہماری نیت تھی کہ ان کو اچھے طریقے سے جو نہ حج کی ادائی کیلئے ہم بھیج رہے ہیں ایک اچھا فریضہ ادا کرنے کیلئے وہ جا رہے ہیں تو ہم اس لیے گئے اب اس سے پہلے اگر آپ بات کریں اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر کیا ہوگا چیف جسٹس اسلامباد ہائی کوڈ جسٹس آمیر فروغ نے انتیس مئی کو ان کو ملک سفر کرنے مرون مل سفر کرنے کی پرنشن دی تھی لیکن اس کے بعد وجود تین جون کو ان کو اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ہوگ لیا گیا اور ان کا نام جو ایسی میں ڈال دیا گیا تو آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں سارے معاملات کو اب عمران ریاض خان کو جب گرفتار کیا گیا وہ ہمارے سامنے ان کو گرفتار ہوئے تو انہوں نے ایک لفظ بھی نہ پجاب پولیس کے خلاف بولا نہ حکومت کے خلاف بولا وہ مسکراتے رہے انہوں نے کہا کہ نعرہ لگایا نعرہ تقبیر تو آپ اندازہ لگا لیں ایک شخص جس کو آپ گرفتار کر رہے ہیں جس کو آپ گالیاں نکار رہے ہیں ان کے ساتھ جو ساتھی تھے بھوکلا تھے ایک بزر ایڈوکیٹ میاں تھا صدیق کو جو ہے آپ جو ہے تھپٹ مارے ہیں تشدد کر رہے ہیں تو وہ آگے سے محبت اور امن کا پرچار کر رہے ہیں اور مسلسل میاں علی شواق یہی کہتے ہیں کہ ہم ملک کے اندر امن چاہتے ہیں ہم دلیری کے ساتھ قانونی طور کا جو رستہ کو اپنائیں گے اور قانون سے جو ہے انساق مانگیں گے تو عمران ریاض خان سے ان کو مسئلہ کیا ہو سکتا ہے کیا عمران ریاض خان کوئی اس ملک کا دشمن ہے کیا عمران ریاض خان نے کیا 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 بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا سب کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے صحافیوں پر تشدد اور عمران ریاض خان کی گرفتاری ہاں وہ اپنا چونکہ چشمدید گواہ ہیں وہاں پہ انہوں نے اپنا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا ہے ادھر ادھر سے مختلف خبریں چل رہی ہیں تو وہ تو وہاں موجود تھے تو اس لیے ہم نے انہیں جو ہنا دعوت دی کہ وہ باقی جو کچھ ہوا ہے وہ بیان کریں باقی ظاہر ہے اپنی اپنی کومنٹری اپنے اپنے جذوات ہیں تو گرفتاری تو قابل مضمت ہے اور اس کے لیے کوئی کسی طرح کا کوئی جواز نہیں پیش کیا جا سکتا کہیں سے بھی کوئی بھی نہیں ہم نکال سکتے خاص طور پر فریضہ حج کی ہدایگی سے روکنا وہ پتہ نہیں اب اللہ میاں بھی اس کا تو فیصلہ کریں گے کہ کسی کو اس فریضے سے ایک جو ہنا اس طریقے سے روکنا اور ایسا کوئی مسئلہ بھی نہ آج وہ کہہ رہے ہوں کہ میں جاؤں گا آؤں گا جاؤں گا میرا ملک ہے تو کوئی میں فرار نہیں اختیار کر رہا میں حج پہ جا رہا ہوں تو یہ بڑا بڑا ٹچی سا معاملہ ہے اور اس میں کم از کم اس موقع پہ گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا اگر کوئی کیوریز ہیں کوئی معاملات ہیں تو وہ آپ پہلے ہی کر لیں اور اب یہ دیکھیں نا پرچہ ایک گرفتار کیا گیا بغیر پرچے کے اس بات کو اب کوئی کلیر کر لیں گے مزید اس کی کلیرنس بھی آجے گی کہ گرفتاری کے بعد ایک رپڑ کے لیے پرچہ جو نا وہ ڈال دیا گیا کہ جی آپ کا کوئی آپ نے کسی سے کوئی دھوکہ کیا اتنے لاکھوں کا یا کروڑوں کا تو یہ اس سے بدنیتی ظاہر ہوتی ہے کام بھی اگر کوئی کرنا ہے تو کوئی اتنے سویٹ انداز سے کریں کہ وہ نظر تو نہ آئے آپ تو بڑے کھلم کھلم قسم کی بدماشی کر رہے ہیں تو وہ تو وہ ہمیں پتا ہے کہ وہ کتنے کفراد ہو سکتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے خیالات سے نظریات سے اختلاف مجھے بھی ہے اور وہ کسی بھی شعری کو حق ہے وہ اپنا نظریہ سوچ رکھتا ہے اپنی فکر ہوتی ہے لیکن فریضہ حج سے روکنا یہ اپنی جگہ پہ ایک کہیں نہ کہیں کسی گناہ کے زمرے میں بھی آتا ہے اب یہ میں نے کہا اس کا فیصلہ تو اللہ ہم یہ کریں گے لیکن بظاہر یہ نامناسب ہے اور نامناسب نہیں کچھ قابل مضمت بھی ہے قابل شرم بھی ہے تو وہ ویڈیوز بھی جو دیکھی ہیں اس میں کچھ بتمیزی بھی کی جا رہی ہے پھر خیر وہ تو ہمارے سیکیورٹی ادارے کسی کو نہیں معاف کرتے جب بھی گرفتار کرتے ہیں تو وہ تو پھر زور زبردستی سے ہی ہوتا ہے ورنہ روٹین میں کوئی گرفتار بھی نہ ہو اگر وہ نہ کریں تو یہ اس طرح کی چیزیں جو نا وہ ایک صافی ہیں ایک صافی زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے ان کو جانے دیں جا رہے ہیں تو جانے دیں چار دن تو وی لوگ نہیں کریں گے چار دن تو تنقیت نہیں کریں گے دس دن جو بھی وہاں رہیں گے جائیں گے تو آج کریں گے ہاں جی تو دس دن تو سکون رہے گا تو جانے دیتے اس لیے یہ نامناسب ہے سپریم کورٹ میں جو سمات ہوئی تھی چھے جون کو اس میں بانی پی ٹی آئی کی آڈیو لیک ہوئی ہے کیا کہیں گے اب کہ چھے جون کہاں اور آج کیا طریق ہوگی کل کل ہوگی تھی اور اب ایک ویک کے بعد اس آڈیو کو لیک کیا گیا ہے پہلے پچرز آ رہی تھی اب آج آڈیو بھی آگئی ہے ہاں بس یہ دیکھیں نا اس سے سیکیورٹی ادارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور تمام ادارے ہر طرح کی جتنے بڑے اور چھوٹے طاقتور اور کم طاقتور سارے اداروں کے لیے سوالیاں نشان کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی ان کو اس طریقے سے لوگ کر رہے ہیں کہ وہ سپورٹ ہے ان کو اندر سے کہیں نہ لیں ہر سسٹم کے اندر سسٹم اور ہر ادارے کے سسٹم سے ورنہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا پہلے فوٹو کی اور انکوائری بھی لگ گئی وہ فوٹو کا پتا نہیں چلا یا ہوئی ہے تو پھر بتائیں نا لوگوں کو بتائیں انکوائری لگا دیتے ہیں کوئی بتائیں یہ غلط ہوا ہے یا پھر وہ غلط نہ کہیں اس کو اس سے مطلب آگے کی بات یہ ہے کہ ان کی وہ ویڈیو بھی وہ نکل آئی ہے اور وہ کل سے وائرل ہے تو ایک بات دوسرا یہ کہ اگر یہ ہو بھی جائے فرض کر لیں جیسے سپریم کورٹ تو اب لائیو کر رہی ہے نا اپنی ساری جو ہیرنگ ہے ساری کورٹے چھاند تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے پھر ٹھیک ہے یہ بھی ہو گئی ہے تو ویسے بھی کر رہے ہیں تو وہ ایک اس کا طریقہ کار ہے کہ کونسا جوہنا وہ عوام کے مفاد میں کیس ہے تو اس کو لائیو کریں گے باقی نہیں کریں گے تو اس سوالے سے چیف جسٹس یا باقی لوگوں کی یہ رائے تھی کہ یہ کوئی عوامی مفاد کا نہیں ہے کیس یا کوئی چیز بھی اس میں جو بھی دلیل دی گئی ہے وہ اس پہ ہم نہیں جاتے وہ ٹھیک ہے یا غلط تو وہ اگر نکل آئی ہے تو کوئی پھر اتنا بھی توفان نہیں آ گیا عمران خان کی ویسے بھی لوگ نعرے لگا رہے ہیں اور کوئی تھوڑی سی چل بھی گئی ہے تو کوئی اتنا مسئلہ ہے بارال اپنی جگہ پہ اس کو کنٹرول نہ کر سکنا جو بھی صحیح ہے یا غلط ہے یہ اپنی جگہ پہ ایک سوال ہے ٹھیک ہے ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہمیں ایک شارٹ بریک ہمارے ساتھ رہی ہے خبر سب سے پہلے الخدمت آن لائن قربانی سے فائدہ اٹھائیں ملکم بیک ناظرین صحیح صاحب پپلز پارٹی تو نراز ہے بلاول والی پپلز پارٹی نراز ہے لیکن نواز شیف صاحب بھی نراز ہے وہ بھی جلاس میں نہیں آئے ہاں انہیں آنا چاہیے ظاہرہ ان کے بھائی وزیراعظم ہے اور وہ پارٹی کے سربراہ ہیں ایمینے ہیں وہ بنے ہیں ایمینے ایسی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بنے نہیں ہیں اور جیتے نہیں ہیں اور جتوایا گیا ہے وہ جیتے ہیں وہ بنے ہیں تو پھر انہیں آنا بھی چاہیے ایسے موقعوں پہ آنا چاہیے یہ ایک جیسچر ہوتا ہے اچھا جیسچر ہوتا ہے وہاں پہ ایک وزن پڑتا ہے کہ فلان بھی ہیں جناب بلاول بھٹو کو پہلے منا لینا چاہیے تھا پتا تو تھا وزن پڑتا ہے بڑا بھائی ہے ساتھ بڑا بھائی بھی بیٹھے ہیں ساتھ ٹھیک ہے ان کو بھی ہونا چاہیے تھا علامتی طور پہ بھی کچھ چیزیں دکھانی چاہیے ہیں جیسے آج دیکھنا اگر فضل الرمان نہیں ہیں تو رپورٹ ہوا ہے کہ وہ نہیں ہیں اچھا وہ کیوں نہیں ہیں ان کو آنا چاہیے وہ اپنا آکے رول ادا کریں بات کریں اختلاف کریں تقریر کریں نعرے لگائیں آہ بجٹ کی وہ کاپی پھاڑیں جو بھی ہے لیکن آنا چاہیے یہ اختر وینگل نہیں ہیں تو یہ نام ہے نا یہ اپنی اپنی پارٹیوں کے سربراہان بھی ہیں نواز شریف سمیت تو یہ نامناسب سی بات ہے اس طرح ایسے لگتا ہے وہ بس اپنے کوئی اور طرح سے جو باتیں چل نہیں رہی کہ وہ ناراض ہیں وہ سسٹم سے خوش نہیں ہیں وہ پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں یا وہ بول ہی نہیں رہے یا وہ پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں یا کب وہ سرپرائز دیں گے تو پھر یہ چیزیں اور بڑھیں گی تو ساتھ کھڑے ہونا آپ نے اپنی حکومت بنوائی ہے بھائی کو وزیراعظم کے لئے پیش کر دیا وہ کام بھی کر رہے ہیں بس تقریر میں تو آپ نے کہا دیا کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں بلاور صاحب تو ناراض ہیں وہ تو صاف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بجٹ کے حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا گیا لیکن زرداری صاحب سے تو گزشتہ دنوں وزیراعظم صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اب وہ یہ کہیں گے نا کہ وہ تو آئینی جو تقاضے ہیں وہ صدر ہیں وہ وزیراعظم ہیں تو ان کی ملاقات ہوئی ہے اس لیے وہ ملے ہیں تو پارٹی کا جو نظام ہے اس وقت وہ صدر ہیں تو وہ پورے ملک صدر ہیں اور وہ پارٹی کے معاملات میں متاخلت نہیں کر رہے تو پارٹی جو ہے وہ بلاول چلا رہے ہیں تو بلاول جو ہیں وہ بڑے بڑے اچھی انداز سے کھیل رہے ہیں بچ بچ کے کھیل رہے ہیں وہ سولہ مہینے کی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی ان کو اس کو بڑا اس سے اپنی جان بچانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑی الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے بھاگے کیسے کیسے انہوں نواز شریف کو مریم کو شباہ شریف کو کس طرح جو ہنا مکمل تنقید کر کر بس گالیاں نکالنا ہی رہ گئی تھی تو وہ بچے بچے وہ سولہ مہینے کا انہوں نے وہ کچھ کیا پھر اگر ان کی طرف دیکھا جا تو پھر وہ فضول ٹیکٹس کر رہے تھے زرداری صاحب تو ان کی جگہ پہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم کٹھے حکومت کریں گے تو بلاول بلاول ہے وہ بچہ بچہ ہوتا ہے باپ باپ ہوتا ہے بڑا بڑا ہوتا ہے تو وہ پھر وہی ہوا تو پھر بلاول ہے اسے چیز ابھی بھی نہ کریں کہ اگر کل کو انہوں نے پھر مانی جانا ہے اور جو بھی ان کی ریزرویشنز ہیں وہ دور ہو جانی ہے تو پھر نہ کریں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ناظرین شورٹ بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے اور ہمیں دیکھتے رہیے ناظرین پروگرام میں دوبارے سے خوش آمدید صاحب چمن میں معمول کی زندگی واپس آگئی ہے آپ نے تجزیہ دیا تھا دو دن پہلے کہ پاسپورٹ کی پولیسی جو ہے ہاں لگتا ہے ہم آ رہا ہی مشورہ انہوں نے سنا ہے اور ہو گئے ہیں دیکھیں میری بات سنیں یہی بات کر رہے تھے نا ہم بلکہ سچی باتیں رونا رو رہے تھے کہ اگر یہ سنجیدگی سے مذاکرت کیے جائیں تو ہو گئے نا کامیاب تو آٹھ مہینے نہیں کیے گئے اس کا مطلب یہ ہے آٹھ مہینے جو جو ان کو وعدے کیے گئے کبھی ان کے ساتھ جناب وزیر اعلیٰ نے ملنا تھا پہلے تھا جی کہ یہ منتخیب حکومت کرے جب شروع ہوا ہے نا معاملہ تو یہ کیر ٹیکر سسٹم تھا کیر ٹیکنگ سسٹم تھا تو انہوں نے سوچا کہ چلو آنے والے منتخیب لوگ کریں گے منتخیب لوگوں نے بھی چار مہینے گزار دیئے اور چار مہینے تو یہ پھر اس کا مطلب ان کے ساتھ مذاک ہوا اور پھر مان لی گئی ان کی بات یا کچھ اپنی منوالی گئی تو یہ پہلے بھی ہو جانا چاہیے تھا ان کا روزگار چلے اصل ایشو یہ ہے کہ سمگلنگ روکی جائے سمگلنگ وہ بھی اگر کروا رہے ہیں تو کوئی سرد کے پار سے بھی ہو رہی تو سرد کے اندر سے بھی ہو رہی ہے اور اس میں جو ملوث لوگ ہیں ان کو پکڑنے کی ضرورت ہے ان پہ گرفت ڈالیں ان کو کس طرح سے روکیں سزا دیں جو بھی ہے یہ ہے اصل کام کرنے والا آپ بزنس ختم کر دیں وہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے کہ وہ بھی اس طرح کے کام نہ کریں تو لیکن آپ ان کو سولت تو دیں آپ روک بھی نہیں سکتے آپ مکمل ایسے آٹھ مہینے آپ نے چیزیں روکیں انہوں نے آپ کے وہاں سے کوئی چیز آنے جانے نہیں دی باقی بورڈر سے ہوتی رہی تو یہ نقصان ہی ہوا نا قوم کا ملک کا تو اس لیے یہ قوم کو تو چلو کرنا ہی کرنا ہے بگتنا ہی بگتنا ہے اصل تو حکمرانوں کا کام ہے کہ وہ معاملات کو سنجیدگی سے لیں سنجیدگی سے چلائیں ٹائم گین نہ کریں اتنا نہیں ہے میرا خیال ہے حکمرانوں کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے مذاکرات آپ نے ابھی کہا مذاکرات ہونے چاہیے اور پی ٹی آئی کے جانب سے بھی یہی آوازیں آ رہے ہیں کہ مذاکرات ہوں مذاکرات کیے جائیں کیونکہ پی ٹی آئی اب تیار ہے مذاکرات کے لیے اور انہوں نے محمود خان اچھا قزئی کو اختیار دے دیا کہ وہ مذاکرات کرے ہاں اچھا مذاکرات کے حوالے سے میں تو پھر کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات کوئی نہیں ہونے یا اور کم از کم کامیاب نہیں ہونے صاحب ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ مذاکرات ہی رہے تھے تو وہ مذاکرات ایسے مسئلوں کے لیے ہوں گے میں تو کہہ رہا ہونے چاہیے وہ ہوں لیکن وہی بات ہے سنجیدگی کا پتہ چاہتا ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ اب کر رہے ہیں محمود خان اچھکزئی کو کہا جا رہا ہے بریسٹر گوھر کے مطابق کہ ان کو ہم نے اختیار دیا وہ الائنس کے صدر ہے نا اب یہ بات ہے کہ آیا بانی چیرمین اس میں خاموش کیوں ہیں یہی سیاست ہوتی ہے کہ اب جب وہ ان کو لگے گا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں یا کوئی بات چل رہی ہے تو بانی پی ٹی آئی نے کہنا ہے مجھے کوئی پتہ نہیں ہے ان مذاکرات میں نے نہیں کہا یہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور جو بریسٹر گوھر بھی اس وقت اپنا ایک اور ایک بیان جاری کر دیں گے کہ ہاں بانی پی ٹی آئی سے مجھے ملنے نہیں دیا گیا تھا تو یہ مجھے اس ویعہ سے یہ لگ رہا ہے اور یہی بڑی سویٹ سی خان صاحب کی سیاست ہے کہ وہ اپنے اوپر کوئی چیز نہیں آنے دیتے اب یہ کام کرنے کا تو یہ ہے کہ خان صاحب یہ کہیں کہ میں نے کھل کے کہ یہ میں نے جو محمود خان اچک زئیہ ہیں یا جو بھی الائنس سے چھے رک جماعتی یہ جوانا مذاکرات کر رہے ہیں لیکن وہ خاموش ہیں دوسرے کے ذریعے سے کروا رہے ہیں تاکہ جہاں پہ بھاگنا ہے جہاں پہ انکار کرنا ہے وہ کر لیں گے اور میں آج ہی آپ کو یہ کر رہا ہوں یہی ہونا ہے اور مجھے کلینچٹ ملے گی کہ میں نے نہیں کہا شرائط پر کرنے ہیں مذاکرات لیکن رانہ سناولہ تو کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کرنے ہیں تو غیر مشروط ہونے چاہئے ہاں تو ٹھیک ہے بات مشروط تو اب ادھر سے مشروط چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں آئیں بھئی بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھیں جو جو ایشو ہیں وہ حل کرتے ہیں بجائے اس کے دو چیزیں لے کے آجیں پھر آپ لے کے کیوں جا رہے ہیں آپ تو ان کو مانتے ہی نہیں ہیں آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے بس منڈیٹی چوری شد ہے تو پھر آپ جائیں نا پھر آپ ابھی بھی جاگر جا رہے ہیں تو پھر وہ پہلے والی بات ان کے ٹھیک تھی چلے سائل صاحب بجٹ بھی آج آ گیا ہے اور رسولیت ہاتھ کونسن نے ووک آؤٹ بھی کیا ہے بجٹ کے اجلاس سے پپلز پارٹی بھی نہیں تھی اس میں اب پی ٹی آئی کیا کرنے لگی ہے بجٹ کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ کوئی تحریک چلائیں گے یا عید کے بعد تحریک چلائے گی بجٹ آ گیا ہے پی ٹی آئی نے اب کیا کرنا ہے تحریک کا میں آپ کو بتاؤں شاہست کو جتنا میں بطور طالب علم سمجھتا ہوں یہ ٹائم ابھی اور اسی طرح گین کرنا ہے اب ان کو اور زیادہ موقع بجٹ آ گیا نا تو اب عوام کے جذوات ابریں گے اب اپوزیشن زیادہ اچھی ہوگی دو چار بھیان اچھے گرم گرم آ جائیں گے کہ یہ بھی کر دیا یہ بھی کر دیا یہ چیز بڑھا دی اس میں ٹیکس بڑھا دیا یہ دو چار مینے اور اسی طرح گزرنے ہیں گرمی بھی گزر جانی ہیں ابھی نہیں ہے درنوں درنوں کو تحریک یہی ہے جو تحریک کائنے تحفظ پاکستان جو ہے علائنس کے تحت جو چند جلسے ہوئے ہیں کچھ اجازت کے ساتھ ہوئے ہیں اور کچھ پی ٹی آئی نے ایک اپنی دفعہ ایک دفعہ باہر نکل کے اتوار کو پچھلے نکل کے تو ایک چھوٹا سا شو کر لیا مختلف شہروں میں اور وہ کرنے نہیں دیا گیا تو بس یہ ہے اتنا کو انہوں نے کرنا ہے ابھی فیلال یہی رہنا اصل ایجنڈا ان کا صرف امران خان کی رہائی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت شکریہ آپ کا ناظرین یہ تھاشکہ پروگرام ہمیں دیجئے اجازت اپنا اور اپنے گرد و نوا کا ضرور خیال رکھیں اللہ حافظ